بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیشی فوڈ انسپریشن میں اس میں آج میں نے بنائے ہیں کورین ٹوست بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس ہیں ایک یونیک سا ٹیسٹ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا بچوں کے لانچ بوکس میں اسے دے سکتے ہیں سناکس کے طور پر چاہے کے ساتھ اور ویسے بھی اگر آپ کا دل کچھ اچھے کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اس کو سبزیوں کے ساتھ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت شاندار ہے مہمانوں کے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کے بہت زیادہ طریفیں آپ کو سننے کو ملیں گی چلیں جی اس کو بنانا سا اٹھ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے یہ بہت ایزی سا میتھڈ ہے جس میں میں نے سب سے پہلے ایک پین میں دو ڈیبل سپون آئل شامل کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی میرے خیال میں یہ ہیں ہری مرچیں اور یہ ہے تھوڑا سا زیرہ تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کڑکڑا لینا ہے اس کو زیادہ ہم نے جلانا نہیں ہے ورنہ اس کا کڑوا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ہے تھوڑا سا درک لسن کا پیس تک اگر برن وان ٹی سپون کے برابر ہے اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے آدھے منٹ کے لیے جب اچھی سی خوشبو نا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس میں باقی جو ہم نے ویجی ٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ویجی ٹیبلز میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے موسم کی سبزیاں جو بھی آپ لوگوں کے پاس اویلے بلوں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں موسلی اس میں میں استعمال کر رہی ہوں گاجرے اور اس کے بعد یہ ہے شملا میرچ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی بند گو بھی بند گو بھی بھی میں نے اس میں تھوڑی سی ہی ایڈ کی ہے تو یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کو کوک کر لینا ہے کوکنگ کا پروسیس کا اس طرح ہے کہ اس میں کرنچ جو ہے رہنا چاہیے زیادہ ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا اور اس میں میں ونٹی سپون ڈال دوں گی نمک اور ونٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی کالی میرچ کا جو ہے فریش کوٹا ہوا پیسٹ تو اس میں تھوڑی سی میں نے لال میرچ بھی ڈالی ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر دیں کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی ہری میرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور ہری میرچیں وہ زیادہ سپائس ہی نہیں تھی تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس ایک ٹیبل سپون اور اس میں میں اس کے علاوہ ڈال دوں گی سویا سوس اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی وائٹ وینیگر سرکہ اس میں ڈالیں گے یہ تینوں چیزیں تینوں سپائسز جو ہیں وہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں کی اس طرح سے سموز سی ہو گئی ہیں ہم نے بلکل بھی اس کو ہلوہ وغیرہ نہیں بنانا بلکل اس کا کرنچ اب یہ دیکھیں باقی ہے اب باقی کی چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے اور اس کو پہلے ہم ایک برتن میں نکال لیں گے اگر آپ چاہیں تو باقی چیزیں اسی پین میں بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باول میں ڈالا پٹیٹو میرے پاس تھے دو ابلے ہوئے آلو اس کو میرے ہاتھوں کی مدد سے ایسے موٹا موٹا سا دردرہ کرش کر کے ڈال دیئے ہیں آلو کو پہلے ہم نے بوائل کر لیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں دو بوائل انڈے استعمال کر رہی ہوں اور باقی کے جو ہم نے سبزی وغیرہ پکائی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا تو کورین سینڈوچ ہے تو اس کو مزید ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا تو یہ دیکھیں اس میں اس کو اتنا مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے کہ اس کے چنگس باقی رہ جائیں ہم نے یہ سمجھیں کہ اس کا بلکل پیسٹ نہیں بنانا اس کو ہمیں اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے چھوٹا چھوٹا سا یہ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں بلکل جب یہ اسی شیپ میں آ جائے نا تو آپ اس کو روک دیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی فیلنگ کے لئے کیا کرنا ہے اور اس کو کیسے فیل کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے مزید اس کے سٹیپ کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو چلیں جس کے لئے میں نے لے لی ہے چھوٹا ہے یہ درد بریڈ کے سلائس بریڈ کے سلائس کو ہم سب سے پہلے جو ہے ایک سائٹ پہ ہم کیچپ ایڈ کر دیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم میڈ کر دیں گے میونیز میونیز جو ہے اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے آپ ایسے سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ چیز ہی سا کھا لی ہے بغیر چکن کے اور بہت ہی شاندار سے مزیدار سی سنیکس ہیں اگر بچے آپ کی کھانا صحیح طرح سے نہیں کھاتے اور کچھ گھر میں ہی نیا کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنا سکتے ہیں کیچپ بھی اسی طرح سے سپریٹ کر دیں گے جب ہم نے اس کو اچھے سے میش کر کے مکس کر کے لگا دیں گے نا تو اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہوا تھا وہ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کوٹ کر دیا ہے ویسے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے موٹی سے لیئر اس پہ لگاتے ہیں اگر آپ اپنے حساب سے پتلی لیئر لگانا چاہتے ہیں تب بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے موٹا موٹا اس پہ لیئر لگائیں گے نا جب آپ یہ ٹوست کھائیں گے یقین مانے کہ آپ کو واں واں کرتے بغیر آپ رہنے ہی پائیں گے تو اسی طرح سے آپ بھی بھر بھر کے اس کو لگائیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا ایک سائٹ پہ اور ایک برتن میں میں نے ڈال دیا ایک آدھا کپ میں نے ڈال دیا ہے میدہ اور میدے کو ہم نے ہلکا سا اس طرح سے لائی جیسے بناتے ہیں نا بلکل پتلا سا پانی اس میں سمجھیں کہ آدھا کپ میدہ تھا اور اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا تو اس کو اچھے سے مکس کر دیا تو یہ بطلہ سا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کس طرح سے اور کس لئے بنایا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز کوٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ کام آتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک پیسم نے لیا سینڈوچ کا اور اس کو اسی طرح سے ہم نے کوٹ کر دینا ہے بلکل ہلکا سا زیادہ ڈیپ نہیں کرنا ورنہ جو بریڈ ہے وہ ٹوٹنا سٹار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے بریڈ کرمز لیے ہیں اور بریڈ کرمز میں میں نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کوٹ کر دیا ہے بلکل اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں کٹ کر کے تب ہی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سب سے پہلے اس کو فرائی کر لیا اسی طرح سے اسی شیپ میں اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا مان جاتے ہیں ہمارے کورین سینڈویچ پین میں آئل ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو سینڈویچ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو کر لیں گے فرائی فرائی ہلکی آج پہ کرنا ہے کیونکہ اس پہ ہم نے کرمز استعمال کی ہوئے ہیں اور وہ آئل میں جاتا ہی کورین کا ڈار کھونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو اچھی طرح سے ان کی سائیڈ سے بھی ان کو پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا سا گولڈن سا کورین آ چکا ہے اور سارے جو سینڈویچ ہیں اسی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے باری باری چینج کر کے ان کی سائیڈ چینج کر کر کے اس کو پکانا ہے تاکہ اندر سے یہ کچھپن ختم ہو جائے تو چلیں جی اس کو نکال لیتے ہیں ایک بردن میں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کرنچی اور کرسپی سا ٹیسٹ اور یہ کیس طرح سے اتنے ٹیسٹی بنے ہیں آپ یقین مانیں اگر آپ ایک بار بھی اس کو بنائیں گے ہفتے میں دو تین بار تو مست آپ کو بنانے پڑیں گے بچوں کی فرمائش پہ تو چلیں جی اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کرسپی بن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ کرسپی ہے ایزیلی یہ کٹ ہو جاتے ہیں اور بہتی یمی سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے سارے اسی طرح سے کٹ کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے بائٹ اگر آپ اس کو بڑے بائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس طرح سے کٹ کر کے رکھے بچوں نے اپنی مرضی سے چھوٹے چھوٹے بائٹ اٹھا کے کھائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ضرور ویڈیو پسند آئے یہ ہوئی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل اکن لازمی دبا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جاتی ہے تو نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی دے انجازت اور ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اس طرح سے ایک پلیٹ میں میں نے اس کو نکالا اور کیچپ کے ساتھ اس کو کھایا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ